سب کو بے فکوم بناتے ہیں آپ کیوں ووڈ دیتے ہو آپ نہ دو پرچی ان کی گیا جرد ہے ایک کاغذ کا ڈھکرا مارا انقلاب لاسکتا ہے آپ کیوں دیتے ہو کاغذ کیوں ان کو دیتے ہو پرچی آپ نہ دو پرچی کونسی پرچی جی یہ ووڈ کی شکل میں دیتے ہیں ان کو پرچی یہ اس شکل میں یہ حکمان یہ جو بھی ہیں ساڑھے چوڑ ہیں آپ کو پورا یقین ہے جس پرچی کے اوپر آپ نے تھپا لگایا اسی کو ووڈ جاتا ہے آپ کا اسی کو نہیں ہو جاتا یہ اوپر سے لے کے نیچے تکر کرپشن ہو رہی ہے یہ لوگ غلط ہیں بعد میں قصور ڈال لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا یہ پچاس سال ہو گئے ساٹھ سال ہو گئے ہم لوگوں کی غلطی ہمارا اپس میں ایکہ نہیں ہے وہ قومیں اور تھی جن کا ایکہ تھا آج سے پیچھے چل جائے چالیس سال پہلے جن کا ایکہ تھا جو اپس میں سلوک سے چلتی تھی وہ حکومان دیکھیں اور وہ حکومہ دیکھیں آج اپنی حکومہ دیکھیں مگاہی نے کیا حل کیا ہوا ہے ان لوگوں کو کیا ہے کبھی شواز شریف کا پیچھے پڑھ دیتا ہے کبھی مران خان اس کے پیچھے پڑھ دیتا ہے ان کو اپس کی لڑائی بڑھی ہوئی ہے ہم پھر بے پکو بن جائے گئے اب دو دارتے ہی آنے والے ہیں ہم نے پھر بے پکو بن جائے جلسوں میں نارے لگانے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے برینی کے ایک پلیٹ کا ہی ہے اور ان کو ایک جا کے پرچی دے رہی ہے نون لی کو وٹ دیتے ہیں جی جی نون لی کو دیتے ہیں نا 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 ن ہمارے گھر کے بیلی کا بلوں میں ہم سے ٹیکس لینے ہیں ہمیں موبائل کے پر اب یہ مسئلہ تو ہے عوام بے بکوف بن جاتی ہے اب حل کیا ہے اس کا حل یہ ہی ہے کہ الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے حل یہ ہی ہے یہ پیٹ دے مارجان خلپ دے مارجان لیکشن کرو ہی نہ کرو باہر ہی نہ نکلو وہ دور دیکھیں آپ جو پچھلا تھا آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو یہ وہ کریں گے آپ نہ جائیں کتنا بے بکوف بنا لیں گے اگر اب الیکشن نہیں ہوتا آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے تو وزیر آزم پھر کون رہے گا وزیر آزم کوئی بھی نہ بنے ہمیں کوئی بھی نہیں چاہیے ہمیں یہ چور تو چاہیے ہی نہیں نہ مرانگان چاہیے نہ نواز شریف چاہیے نہ شباز شریف چاہیے نہ مریم نواز چاہیے نہ بلاور بٹو چاہیے نہ آسف زرداری چاہیے مولانا فضل الرمان صاحب کو بنا دے پھر مولانا فضل الرمان کو نہیں ہے ان ساروں کی کرپشن کا ٹولہ ایک مولانا خان کو پکر رہا ہوں مولانا خان نے اتری کرپشن کر دی ہے مولانا خان نے ملک دبوڑ گیا کچھ مولانا خان نے دبوڑیا ان ساروں نے دبوڑیا مولانا خان بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے رات کو یہ کٹھے بیٹھتے ہیں چائیں پیتے ہیں اور گفشب لگاتے ہیں کیسے وہ ہم کو بیوکو بنا دے اب دو دار تہی آنے والے کیسے وہ ہم سے آپ اپنا اپنا وڑا سر کردے مولانا تاریخ جمیل صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے آپ ان کے صحیح تیابی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تندرستی دے وہ ایک سچے لوگ ہیں جو ان کی وجہ سے ہمیں انہیں بھی نظر انداز کرنا پڑتا ہے احسانی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن یہ نہیں ہے اللہ پاک ان کو میری یہ کم سے کم دعا ہے اللہ پاک ان کو صحیح تندرستی اور جلد اور کامیابیت آف رمائے سچے لوگ ہیں سچے لوگ تھے کاری رزی صاحب جن کو وڑ جانا چاہیئے تھا انہوں نے ان کو کوئی وڑ ان کو ان کی واس دبائی ہے ان کو نیچے بٹھائی ہے اب ساخر رزی صاحب ہے کاری رزی صاحب کے بیٹے خاتم رزی صاحب کے بیٹے ہیں ساخر رزی صاحب اب اگر وڑ دینے ہیں اگر گھر سے نکل لیں اگر چاہتے ہو منگائی کم ہو اگر چاہتے ہو گھی کے ریڈ کنٹرول ہو پٹرول کنٹرول ہو ڈالر کنٹرول ہو پروپٹی کے اتنے ریڈ کر دی ہوئے ہیں پروپٹی کے سادھ ریزی صاحب کو ایک میسید دیتے ہیں اگر آپ کی ویڈیو دیکھیں سادھ ریزی صاحب کو میرا یہی میسید ہے کہ اگر آپ جس پر چل رہے ہیں طریقے لبائی جو چل رہے ہیں جو کام کر رہی ہیں ہمارے لیے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھا کر رہے ہیں ان کی ختم نبوت پر جو وہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنی جنگ میں کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم سب کی ہے اکیلے ان کی نہیں ہے جنگ ختم نبوت پر ہمیں بھی پیڑا دینا چاہیے ہمارے بچوں کو بھی دینا چاہیے ہماری عورتوں کے ماں و بہنوں کو بھی دینا چاہیے بلا کہ ان چوڑوں سے بچ کے نہ ان چوڑوں کا وڑ دیں نہ ان چوڑوں کی برینییں کھائیں نہ ان چوڑوں کا روٹی کھلانے والا اگر آپ کو بریانی دیں گے تو آپ نہیں کھائیں گے نہیں ہم تو کھائیں گے نہیں بریانی بریانی کی بات کر لیتے ہیں جی آج کل عوام کو بریانی جو ہے کم کم نصیب ہو رہی ہے مہنگائی اتنی ہوگی بریانی چکن ہوتی ہے مٹن نہیں ہوتی رائتہ سیلڈ ہوتا ہے ساتھ میں کوئی رائتہ سیلڈ ہوتا کوئی مہنگائی انہوں ان کے لیے آپ نے بریانی کا بتانا جی صرف جو بریانی آپ نے جل سے جلوسوں میں کھائی وہ کیسی تھی میں بریانی پہ میڈم بیعث کر رہا ہوں انہوں نے جو بریانی کھڑانی ہے وہ بھی ہمارے پیسے ہمارے اوپر ہی ڈالیں گے سر آپ سوائی نہیں رہے میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ بریانی آپ نے ڈسکرائب کرنی ہے چکن بریانی تھی مسالے شسالے ٹھیک تھے ساتھ میں رائتہ سیلڈ وہ شامی تھا کہ نہیں یہ مسالے والی بریانی کھلاتے ہمیں چکن تو ہوتا نہیں ہے نہ مٹن ہوتا ہے یہ سر آپ میں مسالے والے پلاو کھلا لے دے ہم اس پہ بیوکوف پان جاتے ہیں اور رہتا بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ان کی سب بیوکوفی ہے یہ ان کی سب جہالت ہے ہاف پلیٹ ہوتی ہے کہ فل پلیٹ ہوتی ہے پینے کا پانی جو دیتے ہیں وہ جانوروڑا پانی ہوتا ہے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے انہوں نے کچھ نہیں کرنا انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے اپنی مریم نواز کے لیے کرنا ہے بلاور وٹر نے اپنے لیے کرنا ہے مران گھان نے اپنی مین کے لیے کرنا ہے ہمارے لیے کچھ نہیں کرنا